موسیقی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر سینکشنز لگیں پاکستان کی سرکار پر سینکشنز لگیں یہ کوئی نئی بات نہیں لیکن یہ دھنڈورہ پیٹنے کی ضرورت کیا ہے ایک بات اس کے ساتھ ساتھ ہماری دوسری بات آج کے شو میں ہوگی وہی افغانستان کا آن گوئنگ کرائیسز لیکن یہ کرائیسز اب نئے روح کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے افغان سرکار اور طالبان کی نیگوسیشن اب بڑھتی چلی جا رہی ہے کیونکہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ طالبان قابل پہ یا جو سٹیٹ مشینری کے حبز ہیں ان پر رات و رات قبضہ کر لیں گے وہ بہت مشکل کام تھا پوری دنیا کی نگاہیں اس پہ لگی ہوئی تھی اور طالبان کا ایٹیچون بھی یہی ہے کہ وہ بھی اس افغان سرکار کے بارے میں کوئی بہت بری لینگویش نہیں دیتے اور سب سے امپورٹنٹ بار افغانستان میں جو پاکستان کی افغانستان میں سفیر ہیں ان کی بیٹی کا جو اغوا ہوا جو تارچر ہوا اس پر طالبان نے بھی شدید کنڈیمنیشن کی ان باتوں پر میں رائے لوں گا پاکستان کی بہت ہی معروف جرنلسٹ اور آپ سب کی جانی پہشانی کومنٹیٹر آرزو کازمی جیز ہے آرزو ویلکم آپ ہمیں اسلام آباد سے جڑی ہوئی ہیں ہم آپ کو خوش آمدیت کرتے ہیں ویلکم جو باتیں میں نے کی وہ پاکستان میں آن گراؤن کیسے دیکھی جا رہی ہیں افغانستان کی سیچویشن پر تو ہم کھل کے بات کریں گے ہی لیکن شروعات ہم کرتے ہیں کہ میرا یہ کہنا تھا کہ بھارت کا یہ کہنا کہ فیٹف کی تلوار پاکستان پر لٹکی رہے وہ تو کھل عام ہے یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں اب پاکستان کے منسٹرز اور اسٹیبلشمنٹ جو سکورنگ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ بھارت کا چہرہ سامنے آگا ابھی بھارت تو کہے گا بلکہ پوری دنیا سے کہے گا آپ اس سیچویشن کو کیسے لیتی ہیں اسلام آباد میں کیا ڈویلمنٹ ہے سر بلکل یہی بات ہو رہی ہے اور جتنے بھی ہمارے منسٹرز ہیں اور گارمنٹ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی فیٹی ایف میں تو ہمیں بھارت نے فسا رکھا ہے گریلسٹ میں تو ہم بھارت کی وجہ سے ہیں اور میڈیا بھی یہی شور مچا رہا ہے کہ بھارت کا چہرہ جو ہے وہ سامنے آگیا ہے اور یہ سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ سب چیز کے پیچھے بھارت ہے لیکن سوچنے والی یا کرنے والی بات یہ ہے کہ بھارت کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے ان کے کرتوت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی کام نہ کیے ہوتے انہوں نے اس طرح سے لوگوں کو جو ٹیررزم کرتے ہیں یا مانی لانڈرنگ کرتے ہیں اور جو جو بھی الیگیشنز ان کے اوپر ہیں پاکستان کے اوپر یعنی جو الیگیشنز ہیں اگر وہ سب نہ ہوتی ہیں اور ان کے ثبوت نہ ہوتے تو ایفی ٹی ایف آلے گھرگز گریلسٹ میں نہ رکھتے اس سے کسی کے برا سوچنے سے ہو نہیں جاتا یا جب تک کہ خود اپنے آپ میں کوئی غلطی نہ ہو لیکن ہماریاں تو ایک رواج ہے آپ جانتے ہیں اپنی غلطی ہم نے ماننی نہیں ہے اور اسی وجہ سے ہم کچھ ٹھیک بھی نہیں کر پاتے اور جو لوگ بات کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر کام ہونا چاہیے اس چیز کو ٹھیک ہونا چاہیے اس کے اوپر سختی سے ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کی یہ آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سننا نہیں چاہتے اور ہر بار یہ اس طرح سے کہہ کے نکل نہیں پائیں گے ٹھیک ہے مان لیا بھارت نے کیا ہوگا بلکل انہوں نے کہا ہوگا کہ جب تک یہ ساری پوائنٹس کمپلیٹ نہیں کرتے ان کو گریلسٹ میں ہی رکھا جائے لیکن وہ گریلسٹ میں ڈالنے کے لیے وہ پوائنٹس جو ہمیں دیئے گئے ہیں ان کو روک نہیں سکتا بھارت اگر ہم اس پہ کام کرنا چاہیں ہم اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیں تو وہ ہمیں اس میں نہیں روک سکتے وہ صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب تک سب کمپلیٹ نہیں ہو جاتے ان کو نہ ہٹائیں لیکن اب یہاں پہ انہوں نے ایک نیا وہ شور مچانا شروع کر دیا اور ان کا کہنے کا مطلب یا لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیں کہ ہم تھے تو کچھ نہیں کیا ہمارے ہاتھ صاف ہیں اور صرف بھارت ہی ہمیں جو ہے وہ گریلسٹ میں رکھے ہوئے لیکن وہ جو مین ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم گریلسٹ میں ہیں اس کے اوپر کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں اور نہ ہی یہ اس کو کوئی خاص امپورٹنس دے پا رہے ہیں آپ نے بہت اچھی بات کی آپ نے کہا کہ جو اصل مدہ ہے یہ اصل مسئلہ ہے ان پوائنٹس کو فلفل کرنا ہے ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا اس پہ یہ آتے نہیں اور بھارت بھارت کا شور مچانا شروع کر دیا حالکہ بھارت نے کبھی انکار نہیں کیا اور یہ بات بھی دیا ہے کہ فیٹف میں پاکستان بھارت کے کشمیر میں جو کوئی ٹیررزم ہو رہا تھا اور ابھی بھی اگر تھوڑا بہت رہتا ہے تو اسی بنیادوں پر تو یہ فیٹف میں ہے اس میں کون سی نئی اچھمبے کی بات ہے مگر اس کو میڈیا میں اب اس طرح اچھالا جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عوام کو وہ بھارت دشمنی دکھا کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بالکل بریورزمہ ہیں بہت اچھا آپ نے اس میں انیلیسس کیا آپ نے آرزو لیکن آرزو یہ بتائیے کہ عوام اس کو کیسے لیتے ہیں میڈیا تو وہی گن گائے گا جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی سر بالکل جو پبلک ہے جو سر میڈیا ہے یا جو پلیٹیشنز ہیں وہ ہمارے میں صحیح تو نکل کر آتے ہیں الگ کسی اور کنٹری سے تو آتے نہیں ان کی سوچ وہی ہے جو سیونٹی فور ایر سے ہم لوگ چورن بیچ رہے ہیں بھارت دشمنی کا وہ ابھی بھی اسی پہ یقین رکھتے ہیں میجورٹی میں سب کو نہیں کہوں گی لیکن میجورٹی یہی سمجھتی ہے اور ان کا یہی خیال ہے کہ بلکل بھارت کی وجہ سے ہی ہم ایف ای ٹی ایف میں ہیں ورنہ تو کبکے نکل گئے ہوتے لیکن یہ بات کوئی نہیں کر رہا میں ابھی تک کسی کے موں سے نہیں سنی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آتھ کسی نے بات کی ہو میڈیا پہ تو نہیں لیکن الگ سے کہ جو پوائنٹس دیے گئے ہیں اس کے اوپر کتنا کام ہوا ہے اس کے اوپر کیا ہوا ہے یہاں پر ہماری فورن پولیسی بھی آپ کو شدید طور پر ناکام نظر آئے گی کہ ایک صرف بھارت ہی نہیں ہے پاکستان کے اوپر دوسری بھی کئی کنٹریز ہیں جنہوں نے اس طرح کی الگیشنز لگائی ہیں ٹیررزم کی لگائی ہے مانی لانڈرنگ کی لگائی ہے اور دوسرے جتنے پوائنٹس ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہی کنٹری کے دیے ہوئے نہیں ہیں وہ پورا ڈیٹا انہوں نے جمع کیا ہے اور اس کے بعد ہی ایک پراپر طریقے سے کسی بھی کنٹری کا اس میں نام آتا ہے ابھی جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں نہ تو کوئی ٹیررزم ہے اور نہ ہی یہاں سے کوئی ٹیررزم ہو رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کا سب افغانستان کی طرف سے ہو رہا ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ افغانستان کا نام افی ٹی ایف میں نہیں ہے پاکستان کا ہے یہ چیز جو ہے یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ تو اپنا سٹیٹمنٹ دیکھے نکل گئے کہ جی سب کچھ افغانستان کر رہا ہے اور پاکستان میں نہ تو کوئی ٹیرز موجود ہے اور نہ ہی کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم پروموٹ کر رہے ہیں ٹیرزم کو تو کسی نے کہا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر افغانستان کر رہے تو پھر وہ لسٹ میں کیوں نہیں ہے تو اس کا جواب کسی کی طرف سے آیا نہیں بہت اہم نکتہ آپ نے اٹھایا کہ اگر افغانستان پاکستان میں ٹیرزم کرتا ہے تو فیٹ اف میں ان کا نام ہونا چاہیے اون دا ادھر ہینڈ آپ نے لاس پرائیڈے کو ابزرو کیا کہ افغانستان کے پریزیڈن اشرف غنی نے عمران خان کے سامنے اور بہت بڑے سمٹ میں کھل کے کہا کہ آپ کے ہاں سے دس ہزار جہادی وہ انہوں نے طالبان بھی نہیں کہا انہوں نے کہا آپ کے ہاں سے دس ہزار جہادی آ رہے ہیں اور اس سے اگلے روز واقعہ ہوتا ہے کہ آپ کے شہر اسلام آباد سے ہی افغان سفیر کی بیٹی کو اغواق کرنے کی کوشش کی جاتی اور وہ اسی طرح کا غوا ہے جس طرح جنرلسٹوں کو وہاں چھوٹھایا جاتا تھا اور اس کے بعد شیخ رشید ایک دن بعد پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ وہ تو بچی سیٹ سپاٹے کے لیے گئی تھی اور وہ بات کو آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں اور جو آپ جیسے جنرلسٹ ان سے سوال کرتے ہیں کہ جب جنرلسٹوں کے ساتھ اس طرح کے برے واقعات ہوئے تو تب فوٹیج کیوں سامنے نہیں آئی تھی اب شیخ رشید کا یہ کہنا کہ ہمارے پاس فوٹیج تھی کہ سفیر کی بیٹی کہاں کہاں گئی تو یہ کیا سیچویشن ہے وہاں پہ بلکل سر شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سیفٹی کیمراز ہوتے ہیں اس کے ذریعہ میں پتا چلا کہ وہ کہاں کہاں گئی تھی اور کہاں سے انہوں نے ٹرائبلنگ اپنی شروع کی تھی تو اس وجہ سے وہ ان کو مل بھی گئی اور ان کا خیال ہے کہ یہ خود ہی کوئی بیسی کی طرف سے ہی کوئی ڈراما ہے جو کریئٹ کیا گیا ہے لیکن بات وہی ہے کہ یہ ان کے کیمراز اس وقت کہاں تھے جب متیولہ جان کو ٹھایا گیا تھا یہ کہاں تھے جب وہ افسار عالم کے اوپر گولی چلی یا اسطور کو جب جس طرح سے مارا پیٹا گیا اور کئی اس طرح کے واقعات جنرلسٹ کے ساتھ ہوئے ہیں تو اس وقت ان کے کیمراز اسلام آباد کا ہی میں بتا رہی ہوں یہ سب نام اسلام آباد کے ہیں اس وقت ان کے کیمراز کام نہیں کر رہے تھے ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں آیا ان کو کچھ پتا نہیں لگا آج تک یہ ایک سنگل آدمی کو ریسٹ نہیں کر پائے ہیں جس کو یہ کہیں کہ جی انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا لیکن اب جب یہ بات ہوئی ہے کہ آفغانستان کے ایمباسیڈر کی بیٹی کی تو اچانک سے ان کے کیمراز بھی ایکٹیو ہو گئے اور وہ اتنی جلدی مل بھی گئی کچھ ہی گھنٹوں میں سر نارملی ملتے نہیں ہیں لوگ لیکن ان کو مل گئی اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو خود ہی گئی تھی اور یہ تھا وہ تھا لیکن اب ہوا یہ ہے کہ یہاں سے ایمباسیڈر جو ہے ان کی فیملی کو اور ان کو واپس بلالیا گیا ہے بلکہ ان کا کچھ سٹاف بھی سنا ہے کہ واپس چلا گیا ہے اور وہاں سے پاکستان کے جو ایمباسیڈر تھے افغانستان میں ان کو واپس بلالیا گیا ہے یہ جو کہانیاں سناتے ہیں سر اس پہ ان کے اپنے لوگ ان کے اپنے منسٹری جو منسٹری کے لوگ ہیں یا جو گورمنٹ کے لوگ ہیں وہ تو یقین کر لیں گے یا نہ بھی کریں تو ہاں میں ہاں ملا دیں گے لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ سب لوگوں کو تو نہیں بے حکم بنایا جا سکتا تو اس لیے بہت لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا چل رہا ہے فورن پولیسین کی بری طرح سے ناکام ہے امریکہ پاکستان سے ناراض ہے چائنہ پاکستان سے ناراض ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی جو کچھ ہوا چائنہ میں اس کے بعد انڈیا سے ان کے ویسے ٹرمز خراب ہے رہ گیا تھا ایک افغانستان جس کو یہ کہتے تھے جی ہمارا اسلامی کنٹری کی وجہ سے اپنا بھائی بتاتے تھے اب وہ بھی کھڑا ہو گیا ان کے خلاف تو ان کی فورن پولیسی کہیں سٹانڈ ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی اور دعوے یہ کر رہے ہیں کہ جی بہت زبدست سب کچھ چل رہا ہے اور سب خیریت ہے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں لیکن میرا خیال ہے اب تھوڑا سا گھبرانے دینا چاہیے آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کا جو مانترا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں لیکن اب گھبرانے کا وقت آ گیا ہے اور افغانستان جس کو بہت سالوں سے یہ اپنا بیک یارڈ سمجھتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے کچھ علاقے افغانستان کے بیک یارڈ نہ بن جائیں اس کی وجہ ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے کینیڈا میں یہ نظر آتی ہے کہ صرف افغان حکومت ہی ان کے خلاف نہیں بلکہ طالبان بھی کوئی ان کے حق میں نہیں ہے اور آج کی جو ڈیویلمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب تو کھلم کھلا طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات بھی شروع ہو چکے ہیں یہ ڈیویلمنٹ اسلام آباد میں کیسے دیکھی جا رہی ہے سر بالکل لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو یہ افغانستان میں بات کر رہے ہیں افغانستانیوں کے بارے میں جو پاکستان میں بات ہو رہی ہے یا طالبان کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہ وہی طالبان ہیں جن کے ساتھ یہ بیس سال لڑتے رہے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کہا تھا امریکہ کے ساتھ مل کے جن کو انہوں نے مارا تھا اور جنہوں نے پاکستان میں ستر ہزار سے زیادہ لوگوں کو مار دیا تھا اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ بدل گئے ہیں وہ بڑے سیویلائز ہو گئے ہیں اور اب وہ پہلے والے طالبان نہیں رہے تو یہ چیز کو یہاں پہ لوگ جورٹی تو نہیں لیکن کچھ لوگ کا کافی حد تک ایسے ہیں جو پسند نہیں کر رہے جس طرح کی فوٹیجز آ رہی ہیں طالبان کی جس طرح سے وہ بات چیت کر رہے ہیں ابھی ایک آہ آہ ایڈون آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں ایک انہوں نے اپنا کوئی لیٹر آہ یا کہنا چاہیے ایک اور بیان جو جاری کیا تھا طالبان نے کہ پندرہ سال سے لے کر اس سے بڑی جتنی بھی بچیاں ہیں وہ ان کو دے دی جائیں اس چیز کو بھی لوگ بہت غلط سمجھ رہے ہیں ابھی ایک گرلز اسکول بھی انہوں نے اڑایا اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے اور یہاں پہ ملالا یوسف زائی کی پکچر جو لگا دی تھی پنجاب بورڈ نے اس کو بھی انہوں نے ہٹانے کا کہا تھا تو وہ بکس ہی اٹھا لی گئی تو اس سے لگ تو یہی رہا ہے کہ طالبان بلکل بھی چینج نہیں ہوئے ہیں وہ ویسے ہی جنگلی اتنے ہی جاہل اسی طرح کے ہیں جیسے وہ پہلے ہوا کرتے تھے اور پھر یہ کہ یہ بیس سال ان سے لڑتے رہے ایک دو سال کی بات نہیں ہے انہوں نے اپنی زمین استعمال کرنے دی تھی جو کسی اور کنٹری نے کبھی نہیں دی کسی بھی آپ دوسری کنٹری کا مجھے نام بتا دیں جس نے امریکہ کو کہا ہو کہ جی یہاں سے آپ بیسس بنائیں اور دوسرے پہ حملہ کریں اور اس کے بعد جا کے ابھی اچانک سے ان کے سگے بن گئے طالبان کے یہاں پر کے پی کے میں اور جو بلوچستان ہے وہاں پر ان کے فلیگز بھی نظر آئے ہیں ان کے لوگ بھی نظر آئے ہیں اور وہ اپنے کچھ ریلی وغیرہ نکالتے ہوئے بھی دکھے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو ایک زمانے میں امران خان صاحب کو تو طالبان خان بھی کہا جاتا تھا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیز کو لے کر آگے کیسے بڑھتے ہیں کیونکہ افغانستان کی جو ابھی موجودہ گورنمنٹ ہے وہ تو بہت سخت ناراض ہے پاکستان کی گورنمنٹ سے اور اگر یہ انہوں نے فوراں ہی کوئی ہوش کے ناکھوں نہ لیا اور کچھ اپنے آپ کو بیلنس نہ کیا تو کچھ بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے دیکھئے آپ نے جو طالبان کی بات کی اس پہ میں اپنی رائے بھی ضرور دوں گا کہ وہ بہت ساری شیڈز ہیں طالبان کے اور جو پرانے طالبان تھے جو پاکستان سے بنے ہوئے طالبان تھے وہ تو خیر خود پاکستان نے بنائے اور پھر اس کے بعد امریکہ کے پیسوں کی وجہ سے انہی طالبان کو انہوں نے کرش کرنے کی کوشش کی مگر ان میں سے جو ان کے اپنے مرضی کے طالبان ہوتے تھے ان کو یہ پروٹیکٹ بھی کرتے تھے اور وہ گڈ اور بیڈ طالبان کی اسطلاح جو آج ہم سن رہے ہیں وہ ہم نے بائیس دیس پچیس سال پہلے بھی سنی تھی تب بھی ان کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ ہم بیڈ طالبان کو مار رہے ہیں گڈ کو بچا رہے ہیں تو یہ ان کا وہ چلتا رہتا ہے اب جو ان کی نظر میں گڈ طالبان نہیں ہیں جو بیڈ طالبان ان کی نظر میں ہیں وہ تو شاید افغانستان کی سرکار کے ساتھ بیٹھیں گے چونکہ ان کو تو پاور شیئرنگ کرنی ہے پاسیبل نہیں ہے وہاں پہ وہ تو واضح طور پر کہہ رہے ہیں جو اصل والے طالبان ہیں جو آج کے اصل والے طالبان ہیں جو پرانے والے طالبان ہیں وہ تو ان کی مرضی کے مطابق ہوتے تھے نا وہ تو بچیوں کو نہیں پڑھنے دیتے تھے اڑا دیتے تھے جیسے وہی شاید لوگ یہ کر رہے ہوں گے لیکن جو جو گورنمنٹ کے ساتھ وہاں بیٹھ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی زمین کو کسی بھی کنٹی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے انہوں نے انڈیا کا بھی کہا کشمیر کا بھی کہا یو ایسے کا بھی کہا انہوں نے چائنا کا بھی کہا انہوں نے کہا کسی کے خلاف زمین استعمال نہیں ہوگی جو ان کی نظر میں بیٹھ طالبان ہیں لیکن جو افغان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جو دنیا کی نظر میں ریلیٹیو لی گوڈ طالبان ہے تو اس کمپلیکس سیچویشن کو جو ڈیفرنٹ شیڈز ہیں طالبان کے اس کو کیا پاکستان کے میڈیا کے سرکلز اور پاکستان کے حکومتی سرکلز ہیں انٹیلیکشن سمجھ پا رہے ہیں اس فرق کو صاحب مجھے ایسا لگتا نہیں کہ کچھ خاص اس کو سمجھ پا رہے ہیں یا یہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جس سے یہ عام پبلک کو کچھ سمجھا سکیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے لیکن ان کا یہی کہنا ہے شاہ محمد قریشی صاحب جو فورن منسٹر ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ وہ طالبان نہیں ہیں جو پہلے تھے یہ کوئی نئے طالبان آئے ہیں اور یہ بڑے ان کے خیال سے بہت سمجھدار ہیں اور ان کا صرف لباس سادہ سا ہے ورنہ یہ بہت سمجھدار لوگ ہیں اور ان میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کافی ان کے خیال سے پڑے لکھے ہیں پڑھ لکھ کر آئے ہیں لیکن سر بات سر یہ کہ پڑھنے لکھنے کے بعد پاکستان میں جو میں دیکھتی ہوں لوگوں کو جو ہمارے منسٹرز ہیں یا پولیٹیشنز ہیں اور کئی دوسرے لوگ ہیں جو باہر سے پڑھ کر آئے ہیں اور بڑی بڑی ڈگریہ ہیں ان کے پاس اور وہ بتاتے ہیں کہ کون کون سی یونیورسٹی سے آئے ہیں لیکن ان کا مائنڈ سیٹ وہی ہے ان کے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ پڑھے لکھے اور انپڑھ اور جاہل کا ایک فرق ہوتا ہے انپڑھ اس کو کہتے ہیں جو لکھ پڑھ نہیں سکتا اور جاہل ہوتا ہے جو پڑھ لکھ کے بڑی بڑی ڈگریز لے کے بھی جاہل والی باتیں کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ فرق جو ہے وہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمارے ہیں جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس بہت سے ایسے ہیں لوگ جن کے پاس کسی کے پاس کینیڈا سے کوئی پڑھ کر آیا ہے کوئی امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے کوئی انگلینڈ سے لیکن انفورچنیٹلی جاہل بیٹھے ہوئے ہیں جاہلوں کا ٹولہ ہے جس کو سمجھ میں کچھ نہیں آرہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور جہاں تک یہ تالیمان کی بات ہے ان کا مائنڈ سیٹ وہی رہے گا جیسے میں نے کہا یہاں کے لوگوں کا ہے کہ وہ جتنا مرضی آپ کہیں کہ اب وہ سیویلائزد ہو گئے ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے لیکن جو نیچر ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کی کسی گروپ کی یا کسی بھی تنظیم کی جو ہوتی ہے چاہے وہ ریلیجیس ہو یا پلٹیکل ہو آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں جا کے وہ آخری میں وہی نکلتے ہیں وہ ہم لوگ چھوٹے تھے تو سٹوری بک پڑھا کرتے تھے نا تو اس میں وہ جو چھوڑائل ہوتی تھی وہ چھوٹی تھی وہ کچھ دیر کے لیے پرنسز بن جاتی تھی لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ اپنے اسی روپ میں آ جاتی تھی تو یہ لوگ اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ایکٹنگ کر بھی لیں گے کہ ہم بڑے اچھے ہو گئے ہیں ہم ایسے نہیں ہیں لیکن اگر ان کے ہاتھ میں گارمنٹ آئی تالیبان کی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر دوبارہ سے وہی کچھ کریں گے جو یہ پہلے کرتے رہے ہیں اور پاکستان کے لوگ اگر آپ پاکستان میں کبھی وزٹ کریں اور یا کسی سے ویسے ہی بات کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ سیونٹی پرسنٹ لوگوں کا منسٹ تالیبان والا ہی ہے ان کا اسی طرح سے اٹھنا بیٹھنا سوچنا ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کی اسی طرح صرف تھرٹی پرسنٹ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو تھوڑے سے پروگریسیو ہیں تھوڑا سب کھل کے بات کرتے ہیں بولتے ہیں باقی تو سب اسی طرح سے اس کی گردن اڑا دو اس کی گردن اڑا دو پورے ٹائم ہمارے ہیرو بھی تو آپ دیکھیں نا جو ہم نے ہمارے نیشنل ہیروز ہیں وہ بھی ہم نے سب وہی رکھے ہیں جن جو تلواریں لے کے گھوما کرتے تھے اور میں بلکہ ایک دو دن پہلے ایک نیشنل ہیروز پہ ویڈیو بنانا چاہ رہی تھی تو میں جو مغلز نکال رہی تھی ان کے اوپر لکھا ہوا تھا بچ شکان یعنی اس کی تعریف یہ تھی کہ اس نے وہ توڑ دیئے تو وہ یہ والا منسٹ ہمارے ابھی بھی ہے اور بہت حد تک ہے اور اسی لیے عمران خان صاحب کو بھی شاید طالبان خان کہا جاتا تھا لیکن اب جس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں طالبان کو انہی طالبان کو جنہوں نے یہاں پہ مارکٹ مچائی تھی پاکستانیوں کو ہی مارا تھا نا کسی اور کنٹری کے لوگوں کو تو نہیں مارا تھا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اور زیادہ مشکل میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں اس کے بعد یہ تو کہیں شاید دائیں بھائیں کہیں نکل جائیں گے اور جو عام پبلک ہے وہ مگتی رہ جائے گی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اور نہ ہی کوئی اس situation کو handle کرنے کو تیار ہے آپ نے بہت اچھی انداز میں یہ بات کہی کہ بدقسمتی سے پاکستان میں جو prevailing mindset ہے وہ بہت حد تک طالبان کی mindset ہے ان کی ideology کا mindset ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے یا ایم اے کی ڈگری ہے یا کتنے پڑے لکھے ہیں مگر رویہ وہی ہے بدقسمتی سے یہ ایک بہت بڑا عالمی ہے پاکستان کے ministers دیکھ لیں خود prime minister کو دیکھ لیں سب کا سب کا mindset وہی ہے ابھی آپ نے عرض غور کیا ہوگا کہ last Friday کو ہی جب prime minister عمران خان عزبیکستان میں تھے تو وہ زہیر الدین بابر پر فلم بنانے کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عزبیک history عزبیکوں سے زیادہ جانتا ہوں پوری دنیا کا بارے میں یہ شخص زیادہ ہی جانتا ہے اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا تو اس مزایہ statement کو یا مزایہ character himself کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ after all ایک فلم بنانے سے کیا یہ کوئی دنیا کا نقشہ بدل دیں گے سر انفرشنیٹلی یہ لوگ جن لوگوں کی بات کرتے ہیں جو history کے characters ہوتے ہیں یہ ان کو پڑھتے بھی نہیں ہیں آج کل تو بڑا آسان ہو گیا ہے گوگل پہ جائیں اور جس کا مرضی اتفاق سے مجھے کچھ عادت ہے history characters کو پڑھنے کی ہٹلر ہو چاہے کوئی ہو چاہے شوکا دیگریٹ تو میں وہ نکال کے پڑھ لیتی ہوں گر یہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے پڑھ لیا کریں تو بات کرنے سے پہلے ان کو یہ تو پتا ہو کہ یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جی زہیر الدین بابر کے بارے میں کہ جی اس کے اوپر فلم بنانی چاہیے تو اس نے جو اپنی بائیوگرافی لکھی تھی یا لکھوائی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ کسی لڑکے کے اوپر آشک تھا تو کوئی کہہ رہا تھا کہ پھر یہ یہ بھی بتا دیں کہ اس لڑکے کا رول کون کرے گا مطبع یہ کچھ دیکھے بغیر چیک کیے بغیر ویسے ہم لوگ تو چلے اکیلے کام کرتے ہیں لیکن پرائی منسٹر ہوگے پریزیڈنٹ ہوگے اس طرح کے لوگوں کی تو ٹیم ہوتی ہے پوری ان فیکٹ ٹی وی چینلز کے جو انکرز ہوتے ہیں ان کے پاس بہت ٹیم ہوتی ہے تو یہ کوئی ریسرچ نہیں کرتے یہ کچھ چیک کیے بغیر بات کر دیتے ہیں اور ان کا تو وہی حال ہے جیسے انہوں نے پہلے جپن اور جرمنی کے بارڈرز ملا دیئے تھے تو کچھ بھی کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں لوگ ہستے ہیں کبھی آپ نے دیکھا اس سے پہلے کتنے پرائی منسٹرز جا چکے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہی کسی کو بھی نہیں سپورٹ کر رہی لیکن پھر بھی کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی پرائی منسٹر نے کوئی ایسی بات کی ہو بہت بار جس کے اوپر ان کو لوگ ہسے ہیں ان کی بات سن کر ایسا صرف اور صرف عمران ہم صاحب کے ساتھی ہوا ہے کبھی وہ کہہ دیتے ہیں بارہ موسم ہیں کبھی وہ کہہ بارڈر ملا دیتے ہیں اور اسی طرح کی نا جانے کتنی باتیں ان کی ڈیلی جو ہے وہ آتی رہتی ہیں بلکہ لوگ ہس ہس کے سناتے ہیں اور اب ٹویٹر پہ اور ہر جگہ لکھا ہوتا ہے مگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے مطلب ایک ہیڈ آف دا سٹیٹ کو تو کم از کم اپنا تھوڑا سا دیکھ کر اور ریسرچ کے بات بات کرنی چاہیے ٹھیک کہہ رہی دیتے ہیں اور ابھی انٹیگر منسٹر شیخ رشید نے تو کہہ دیا کہ افغان سفیر کی بیٹی کا جو معاملہ تھا وہ تو کوئی ایسا سنگین نہیں ہے جبکہ چائنہ والے اب ان کے پیچھے آ رہے ہیں وہ اپنا پندرہ جو افراد پر مشتمل ایک ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کہ بھئی ایک بس کیسے ایسی کے وہ پائپ پھٹنے سے تیرہ لوگوں کو ہلاک کرنے کا باعث بنی ہے پاسیبل نہیں ہے تو وہ بھی اب ٹرسٹ نہیں کرتے تو چائنیز بھی اتنے اپسیٹ ہیں انہوں نے جو سکسٹی بلین کا ایک طرح سے پلیج کیا ہوا تھا اب تک میرا حال ہے ہارلی کوئی اٹھارہ بیس بلین ڈالر ہی انویسٹ ہوا ہوگا ان میں سے بھی پانچ ہے تو پاور پروجیکٹس پہ ہے پاور پلانٹس پہ لگے ہوئے ہیں باقی کا کچھ پتہ نہیں کچھ کی سڑکیں بنی ہیں چائنیز خود کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات فیوریبل نہیں ہیں انویسمنٹ کے پوائنٹ ایو سے تو چائنہ کے حوالے سے اسران آباد میں آپ بیٹھی ہوئی کیسے دیکھتی ہیں چائنہ کے جو ہیں کنسرنز اور جنتہ کے کنسرن پاکستانی عوام کے کنسرن سر بلکل چائنہ کو پہلے تو انہوں نے بے وقوع بنایا انہوں نے کہا کہ جی وہ جو بس تھی اس کا کوئی پائپ لیک ہو گیا اور اس سب باتیں کی انہوں نے لیکن بعد میں ان کو ماننا پڑا اور فواد چودری صاحب نے کہا کہ بلکل اس کے اوپر جو ہے اٹیک ہوا ہے اور باقاعدہ جو ہے انہوں نے مان لی یہ بات جب انہوں نے یہ بات مان لی تو ظاہر اس سے پہلے ہی چائنہ کو تو پہلے ہی شک تھا بلکہ یقین تھا اور اس کے بعد چائنہ ان سے کافی نراز ہے اور اسی وجہ سے کئی پروجیکٹس جس میں سی پیک بھی ہے بند کر دیے گئے لیکن اس کی صرف اور صرف یہ ریزن نہیں ہے کہ ایک بس کے اوپر اٹیک ہوا اور اس طرح تیار ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی بات ہو جائے لیکن چائنہ کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو یہی سننے میں آیا ہے کہ کیونکہ چائنہ ہمارے کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کا دوست ہے لیکن میرے خیال سے دوست کوئی کنٹری کسی کی نہیں ہوتی یہ صرف بزنس ہو رہا ہوتا ہے اور بزنس میں چائنہ کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس کو ریٹرن نہیں مل رہا جو بھی انہوں نے پروجیکٹس شروع کیے ہیں اس میں بے تاشا کرپشن ہے اس میں آسیم سلیم باجبہ کا تو نام آپ کو پتہ یہ کہ سب جگہ پر ہے اور پاپا جانز پیزا یہ وہ تو اس وقت سے جب آہ یہ سکینل نکلا تھا پاپا جانز پیزا والا اس ٹائم سے ہم لوگ سن رہے ہیں کہ چائنہ نراز ہے اور چائنہ کہہ رہا کہ ان کو ہٹا ہو سی پیکٹس ہے اور انہوں نے نہیں ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی انہوں نے ابھی تک اس کو چیئرمن لگا کے رکھا ہے تو اب اس طرح کر کے چائنہ نے یہ بھی کہا کہ ان کو ریٹرن نہیں آرہا وہ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کا جب ریٹرن نہیں آئے گا تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کئی اور انویسٹ کریں دوسرا یہ بھی سنا گیا ہے کہ چائنہ کی افغانستان کے ساتھ زیادہ بہتر ٹرمز چل رہے ہیں ان کا فیال ہے کہ شاید افغانستان کے ساتھ کام کرنا بہتر رہے گا تو یہاں پہ انہوں نے ایک نہیں کئی پروجیکٹس اپنے بند کر دیئے ہیں اور جو پاکستانی سٹاک تھا اس کو نکال دیا ہے جو ان کی ابھی تک کی ڈیوز بنتی تھی وہ پیمنٹ ان کو کہا ہے کہ کر دی جائے گی لیکن آگے اس کے باقی یہ لوگ اپنا پہنچ رہے ہیں بار بار بات کرنے کے لیے جو یہاں کے منسٹرز ہیں فورن منسٹر اور سب لوگ چائنہ کو بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں اپنی طرف سے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ نئی جی چائنہ نراز نہیں ہے اور سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے لیکن چائنہ کی طرف سے ایسا کوئی ریسپونس نہیں آرہا جس کی وجہ سے ایسا لگے کہ سب خیریت ہے کئی پروجیکٹس ان کے سی پیک تو پہلی بند ہوا ہے اس کے بعد ان کا داسو جو پروجیکٹ تھا وہ بھی داسو ڈیم وہ بھی انہوں نے بند کر دیا اور کئی دوسری بھی انہوں نے جو ہیں وہ روک دیں اپنی انویسمنٹ اور اب ان کو یا تو حساب دینا پڑے گا کہ جو پیسے انہوں نے لیے یا جو کام ہوا اس کے پیمنٹ کہاں گئی اور یا پھر یہ کہ یہ چیزہ اور آگے بگڑتی بھی ہی نظر آ رہی ہے اب یعنی کوئی بچہ نہیں ہے افغانستان ہو چائنہ ہو چاہے انڈیا ہو چاہے امریکہ ہو سب جگہ پہ جو ہے ان کا ایسا پوزیشن ہو گئی ہے کہ اب کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے سب لوگ ناراض ہیں دیکھیں آپ نے بات کی کہ افغانستان بھی ان سے شدید ناراض ہے بھارت کے ساتھ تو رائیولری ہے اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ان کا جو ہیٹڈ آرگومنٹ ہوتا ہے ٹورز بھارت وہ بھی بڑا ہی شرید ہوتا ہے جس سے کوئی بہتری کے امکانات نہیں ہوتے اور چائنہ بھی خوش نہیں ہے ایران کے ساتھ بھی کوئی ڈائیلاغ کسی وسیع پیمانے پر نہیں ہو رہا ملک کے اندر کی جو صورتحال ہے عرضو جو سیاسی صورتحال ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس سیاسی حکومت کا جو تعلق ہے اس کے حوالے سے کیا خبریں وہاں گردش کرتی رہتی ہیں اسٹان آباد میں سر ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ بس عمران حان صاحب کی گورنمنٹ جیسی تیسی چل رہی ہے مہنگائی حد سے زیادہ ہو گئی ہے لوگ خوش نہیں ہیں لیکن ان کو ہی جو ہے ٹائم پورا کرنے دیا جائے گا لیکن یہاں پہ ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں جو آپ کے پچھلے سوال میں تھی کہ آج یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ جو ابغان ایمبیسیڈر کی بیٹی کڈناپ ہوئی تھی اس میں بھی انڈیا کا ہاتھ بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں انڈیا نے کروایا تھا اب کیسے کروایا تھا وہ ساری ڈیٹیل تو انہوں نے نہیں بتائی لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں بڑی جلدی بتا دوں گا کہ اس میں بھی انڈیا کا ہاتھ ہے لیکن ساتھ کے ساتھ یہ ہے کہ عمران حان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہر دوسرے دن جو ہے وہ کبھی پیٹرول پرائز پڑی ہوتی ہے کبھی بجلی کے پرائز پڑی ہوتی ہے تو اس وجہ سے لوگ تو بہت تنگ ہیں یہاں پہ لوگ جو ہے ان کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ وہ اپنا گزارہ کیسے کریں اور ساتھ کے ساتھ جیب جیب سٹیٹمنٹ آتی ہے عمران حان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی ہم تو بڑی جلدی اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ہم اپنے سے چھوٹی دوسری کنٹریز کو لون دینا شروع کر دیں گے لوگ کہہ رہے پہلے اپنے لوگوں کو تسنبھال لیں آپ دوسروں کو کہاں لون دے رہے تو یہاں پہ اتنی نون سیز قسم کے سٹیٹمنٹ اگر گورنمنٹ کی طرف سے آئے گی تو عام پبلک کو کیا سمجھ میں آئے گا اس کو کیا لگے گا کہ کیا کرنا چاہیے اور یہی ان کی حالت ہے پہلے تو یہ آہ ابھی تک یہ لوگوں سے ویکسین کے لیے ڈونیشن مانگتے پھر رہے ہیں کہ جی کہیں سے فری کی ویکسین مل جائے تو یہ لوگوں کو لگا دیں اور ساتھ کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کے آئی ڈی کارڈ ہم کینسل کر دیں گے اگر انہوں نے ویکسین نہ لگائی اب حسد عمر صاحب کے پاس ویکسین نہیں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے اگر کسی نے ایک بھی لگا لیے تو وہ صحیح ہے اب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہاں پہ کیسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں کافی تیزی کے ساتھ اور گورنمنٹ سے کچھ بھی کنٹرول نہیں ہو رہا نہ وہ ایکانومی کو ٹھیک کر پا رہے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے ان کو چاہیے تھا کہ یہ ساری کی ساری توجہ اپنی ایکانومی کے اوپر دیتے اور اس کو کسی جگہ پہ لے کے جاتے تاکہ ان کی کوئی عزت ہوتی دنیا کے اندر دنیا میں اسی ایک عزت ہوتی ہے جس کی ایکانومی جو ہے وہ سٹرانگ ہو چاہے وہ انڈیویجول ہو یا کنٹری ہو لیکن یہاں پر انہوں نے اس چیز کو بلکل دھیان نہیں کیا ان کے بہت سارے منسٹر چاہے وہ ظلفی بخاری ہو ان کے چاہنے والوں میں چاہے وہ کیا شاکر ساری شاکر ترین کہہ رہی ہوں وہ جھانگر ترین ہو یا اس طرح کے کئی لوگ سب لوگ کرپشن کیسز اور مزے کی بات سب کو کلین چٹ مل گئی ہے لیکن جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں ان کو بار بار کہا جا رہا ہے وہ آنی سکتے وہ بات نہیں کر سکتے وہ یہ نہیں کر سکتے لیکن لگ یہ رائے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ لے کر آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ان کو وہ چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی الٹے سیدھے کام ہیں وہ ان سے میکسیمم کروا لیں تاکہ یہ نیکس ٹائم نہ آ سکیں تو ان کا یا تو بالکل ہی خاتہ بند ہو جائے گا اور جب ہی اتنے زیادہ الٹے سیدھے کام کریں گے کہ بالکل ہی پٹہ بٹھا دیں گے ملک کا تو مجھے نہیں لگتا کہ نیکس ٹائم ان کو کوئی ووٹ دے گئے یعنی جنہوں نے ووٹ دیئے ہیں وہ بھی آج انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں تو یہ یا تو ہی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہو جائے گی ان کی اس جو ابھی یہ پرائی منسٹر شپ چل رہی ہے اس کے بعد یہ دوبارہ نظر نہیں آئیں گے آخر میں یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ جو ان کو لائے ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ وہ ان سے مزید الٹے سیدھے کام کروائیں گے آہ تاکہ ان کا بھی ایجنڈا پورا ہو جائے اور یہ بھی آہ فردر انپاپلر ہو جائیں لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اخراجات جو ہیں اس طرح کی ایکنومک سیچویشن میں تو زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتے چین سے بھی پیسے نہیں مل رہے عربوں سے بھی پیسے نہیں مل رہے ویسن ورلڈ سے بھی پیسے نہیں مل رہے تو یہ جائیں گے تو جائیں گے کہاں یہ تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی لے ڈوپیں گے اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کیا سوچتی ہے کوئی ایسے ریومرز یا خبریں آپ سنتی ہیں اسنانباد میں نہیں سر ابھی تک تو صرف یہی بات ہو رہی ہے کہ انہی کو چلانا ہے ان کے جتنا ٹائم ہے پانچ سال والا وہ ان کا کمپلیٹ کرنا ہے اور جتنے الٹے سیدھے کام ہیں انہی سے کروا لینے ہیں تاکہ لاسٹ میں یہ ہو کہ پبلک جو ہے وہ باہر آ جائے اور وہ ہاتھ جڑ کے کہے کہ جی آپ لوگ فوجیوں کو ہی کہے کہ جی آپ لوگ آ جائیے اور کیونکہ جب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ فوجی حکومت آتی ہے تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ سیٹل ہو جاتی ہیں ڈالر کا پرائز بھی ٹیک ہو جاتا ہے مہنگائی بھی ختم ہو جاتی ہے سیکیورٹی بھی صحیح ہو جاتی ہے تو یہ اس لیبل پہ لے جانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر لوگ کہیں کہ نئی جی پاکستان میں جو ہے وہ صرف اور صرف ماشراللہ ہی چل سکتا ہے اور فوجی حکومت ہی ہے جو لوگوں کو جینے کا حق دے گی وہی ہے جو لوگوں کے لیے مہنگائی اور سب کچھ کنٹرول کر پائے گی تو شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ پبلک بہار آئے اور پبلک کہے کہ نہیں ہمیں وہی گورنمنٹ یعنی جو ملیٹری گورنمنٹ ہے وہی چاہیے اور یہ لوگ نہیں چلیں گے یہ بات جب اتنا تنگ کر دیں گے پبلک کو تو پھر وہ خود ہی کہے گی جو ابھی تک کہتی ہے کہ نہیں جی نہیں ہمیں جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ چاہیے وہ پھر خود ہی مانا کرے گی اللہ یہ رہا ہے کہ یہ اس لیول تک لے جانا چاہ رہے ہیں دیکھئے میں یہاں پہ ایک اور بات ضرور پک کرنا چاہوں گا آپ نے کہا کہ فوجی حکومت اپنے آنے کا جواز شاید ڈونڈے گی مگر مارشلہ لگانا بڑا مشکل ہے نمبر ایک نمبر دو یہ خود عمران خان کی رجیم بھی تو فوجی حکومت ہی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں سر وہ تو ہے لیکن وہ تو اکثر گورنمنٹ جو پاکستان کی آتی میں تو ہمیں بچپن سے سنتی آ رہی ہوں میرے پیرنٹس کہتے تھے ووٹ دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ جس نے آنا ہے اس نے آنا ہے ہمارے ووٹ سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے لیکن اب ہوا یہ ہے کہ کافر ان سے جو ہے وہ فوجی حکومتیں جو ہے مشرف صاحب کے بات سے کل کے سامنے سے نہیں کھیل رہی ہیں وہ پیچھے رہ کر ہی کام کر رہی ہیں لیکن ان کا میرا قیال ہے اتنا ان کو احساس نہیں تھا کہ اتنا بڑا فیلیر آئے گا امران خان کی شکل میں جو آیا ہے وہ سوچ رہوں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا پانچ سال تو ویسے بھی کے پی کے میں گزارے ہی تھے تو ان کو ایکسپیرینس ہو گیا ہوگا لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ تو ہر چیز الٹی کر دیں گے تو اس وجہ سے یہاں پر تو یہ آلے کے اب لوگوں کو یعنی جیسے کہتے ہیں نا کھانے پینے کے لالے پڑے میں وہ مشکل پڑی ہوئی ہے یہاں پہ کہ لوگوں کے پاس جوبز نہیں ہیں اور کووٹ کے بعد تو اور بھی زیادہ یہ چیز جو ہے وہ کرٹیکل ہو گئی ہے ابھی تو آپ نے ریسنڈلی شہد دیکھا ہی ہوگا کہ وہ ہمارے ہاکی کے جو سٹار ہیں سامی اللہ صاحب ان کی ہاکی اور گین تک اٹھا کے لے گئے تو یہ تو لوگوں کی حالت ہوئی ہوئی ہے کہ بڑی بڑی چیزیں یا گاڑیاں چھوڑیں وہ تو چھوٹی چیز بھی جو ہے وہ چوری کرنے سے نہیں ہٹ رہے اور عمران خان صاحب سے کچھ بھی ہینڈل انفرچنیٹلی کچھ بھی ہینڈل نہیں ہو سکرا ایک طرف جو گھر کے اندر جسے کہتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے لوگوں کے پاس اور جو پڑوسی ہے وہ سب کے سب دشمن بن گئے ہیں تو ان کا ان کی پوزیشن تو بہت خراب ہو گئی اور کورس جو اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر آئی ہے وہ اب سر پکڑ کے بیٹھی ہوگی کیونکہ یہ ان کی امیدوں کے اوپر بھی پورے نہیں ہوتا رہے بہت شکریہ آرزو آپ نے بہت بھرپور انداز کے ساتھ جو ریجنل ایشیوز ہیں اور پاکستان کے انٹرنل ایشیوز جو ہیں ان پہ آہ تفسرہ کیا اور آہ کی شرکت ہمارے لیے بہت ہی آہ فائدہ مند رہی کیونکہ آپ کی شرکت سے ہمیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ پرسپیکٹیو جو وہاں پہ گراؤنڈ میں موجود ہے وہ ملا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سر تینکیو سو میکس ویوز بات چیز سن لیتے آپ آرزو کازمی صاحبہ کی انہوں نے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح پاکستان کے اندرونی معاملات مسائل کا شکار رہے ہیں اور کس طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی مسائل زدہ ہے آج کا بیلہ تقلیف تیزیہ میرے ساتھ اور آرزو کازمی جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سبسکرائیب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس خیلی ویڈیف بہت شکریہ